تو انہوں نے پھر آفیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یہ رہا ان کو بھی ازادی دو اور ہم بھی سکون سے رہے ادر بائیز انہوں نے کبھی بھی ازادی نہیں دینی تھی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورة الحاج میں فرمایا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجہ کوئی مابد کوئی مسجد سلامت نہ رہتی یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے اس طرح کی جنگیں الٹی میٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان مظلوم ہیں انڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنہ میں عراق میں شام میں یمن میں افغانستان میں اب تو پاکستان میں بھی تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت عبر جان و مال کی حفاظت فرمائے صلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الہیوم الدین اچھا میرے بھائیو ایک اور کرنٹ ایشو میں چاہ رہا ہوں اور ڈسکس کرلوں اسی ویک کے اندر تین اکتوبر دوہزار تئیس کو ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے اور پرائم نیسٹر بھی اور باقی جو بڑے ذمہ داران لوگ ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں اور باقی معاملات کو اس کے بعد ایک علامیہ جاری ہوا جو پوسٹ کی شکل میں ہم نے اس سے اگلے دن ہی اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل میں ڈال دیا تھا پوسٹ کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کی اداشت تو بڑی کمزور ہے خبریں سنتے بھی ہیں تو اولوک ہو جاتی ہیں لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی خبر تھی میری چند ایک خواہشات کی تکمیل اس کے اندر تھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں کہیں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس اعتبار سے انہیں اپریشیٹ ضرور کریں ویسے تو زیادہ تر ہم ان کے ناقد ہی رہتے ہیں لیکن اس معاملے میں انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا تو میں نے وہ جو پانچ بڑے بڑے نکات تھے ان کے وہ ڈسپلی کروا دیئے اس ایک پوسٹ کے اندر ہی اور اس کے نیچے لکھا کہ ہم صرف اسی قسم کی اسلامی دموکرسی کو پاکستان میں سپورٹ کریں گے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی اسلامی نظام اس اعتبار سے نہیں چاہیے کہ کوئی نون سٹیٹ ایکٹر جماعت کسی فرقے کی جماعت جو ہے وہ سیاست کی آڑ لے کر اور پاکستان کے اوپر قابض ہو جائے اور باقی فرقے والوں کو وہ قتل کرنا شروع کر دیں کبھی توہین مذہب کے الزام میں تو کبھی گستاخ رسول کہنے کے الزام میں تو کبھی گستاخ اہل بیعت کہنے کے الزام میں تو کبھی گستاخ صحابہ کے الزام میں تو وہ پوسٹ جو لگی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں ان کا اپنا ریاکشن آئے گا کچھ لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو میں چاہر ہوں ایک تو وہ پوسٹ بھی ڈسکس کر لوں اور اس پہ جو لوگ کی ریزرویشن ہے وہ بھی میں ان کو کلیئر کر دوں تین اکتوبر دوہزار تئیس کو جو وہ آلہ سطح کا اجلاس ہوا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا ان میں پانچ جو بڑے بڑے پوائنٹ تھے جن کے اوپر انہوں نے ایگری کیا اور اسے علامیہ کے طور پر جاری کیا اس کی کرالریز میں اور پوائنٹ بھی ہیں لیکن بڑے پوائنٹ جو تھے وہ پانچ ہی تھے نمبر ون ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی دوبارہ سنیں ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی اس سے مراد وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کی آڑ میں اپنے فرقے کا ایجنڈا لانچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ون ریبل کر دیتے ہیں اب ان جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت سب سے پوری قوم کو پتا ہے کیونکہ اس کی تکلیف پوری قوم اٹھا رہی ہے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو پاکستان میں رہنے والے ان مذہبی جماعتوں کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنیلٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے کسی کافر سے نہیں ہوتا اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یعنی کافران ملک ٹوڑ جانے نے ایک کافران ملک جسے جان بچی ہوئی ہے